آج کا بلوگ ہے نا وہ اور میں نے جو سب سے بڑی بے وگوفی کی تھی نا وہ یہ مجھے دوست نے بولا تھا کہ میں نے آپ کو ایک بلوگ میں سوئی جہاز دکھایا تھا خیال رکھنے والا کوئی ہے نہیں اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سیدان فالوک کیسے ہیں جی آپ سب میں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا بلوگ ہے نا اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسائب کر لیں لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا تو آپ نے میرے کافی جائے بلوگ سے دیکھیں مطلب جو میں ٹریبل کرتے بنائے اور گھر میں بلوگ بنائے باہر بنائے لیکن آج جو بلوگ ہے نا تھوڑا سا چینج ہے اس طرح سے گرمیوں کا بلوگ بھی اتنے اچھے بنگے آپ لوگوں نے لائک بھی کیے اور اس کے لئے تو THANK YOU اور اس کے لئے آپ دیوالا ہوگا وہ اس طرح سے کہ ٹریبل بلوگ کے دوران کیوں سے بہتے ہیں ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے موسم بڑا چاہتا ہے کہ یہاں پیاسے ہو رہا ہے آج کا جو بلوگ ہے نا وہ فوک دیکھا ہوگا ہم نا فل جو بلوگ ہے نا مطلب کوشش کریں گے کیونکہ آج جی میں نکال لگ بات نوٹ کی تھی کہ صبح فوک جو میں نے اپنے ٹائم کے ساتھ دیکھا تھا ہو سکتا ہے فوک تو آپ سے ہو تقریبا صبح سات بجے فوگ آئی تھی اور رات تک رہی تھی سارا دن سورج ہی نہیں نکلا ٹھیک ہے آج بھی سیچویشن کل جیسی ہی ہے تو میں نے سوچا کہ آج بلوگنا آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ فوگ آج فوڑے میں کب تک رہتی ہے کب ختم ہوتی ہے کب سورج آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مر کا کام ہے سردی میں بلوگنا تو کینڈلی لائک ضرور کیجئے ٹھیک ہے کیونکہ سردی میں جب ہم باہر آتے ہیں تو گھاڑی میں ہوں یا لوکل ہوں یا اٹھو پیوں جیسے بھی ہوں موبائل نکالنا بہت ہی مشکل کام لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے سردی میں بلوگ آج بنانا ہے اور دیکھنا کہ فوگ جا ہوں ساتھ ساتھ کہاں تک رہتی ہے اور کیا سیچویشن ہوتی ہے اور چلیں بلوگ آپ شروع کرتے ہیں باتیں کافی زیادہ ہوئی ہیں تو اب ہم گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کو پورا رشتہ دکھاتی ہوں کہ فوگ اور آپ جیسے ایریا میں رہتے ہیں وہاں پر کیا سیچویشن ہے سارا دن فوگ ہوتی ہے یا پھر دوبی آتے ہیں تو چلیں جی ہم نکلتے ہیں تو ابھی میں گھر سے نکل آئی ہوں تو باہر تو کچھ بھی نظر نہیں آرہا اللہ وکبر اتنی زیادہ فوگ مجھے لگ رہا ہے کہ فوگ پلس سموگ ہے ٹھیک ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا یہ جو بائک ہے نا ابھی جو آپ کو تھوڑی سی نظر بھی آئی ہے یہ ہمارے بلکل آگے ہے لیکن اس کے باوجود بھی پتہ ہی نہیں چاہ رہا جو ہیں وہ گاڑیوں کے آن ہیں تو تب پتہ چاہ رہا ہے اور یہ دیکھیں میری چدر کی اوپر یہ وائٹ وائٹ دیکھیں یہ برف ہے ٹھیک ہے اور سائڈوں پہ دیکھیں جب کلوز سے گزریں ہیں نا تو تب پتہ چاہ رہا ہے کہ ہاں جی یہاں پہ کوئی چیز ہے نہیں تو دور سے صرف فوگ ہی ہے تو میں نے ایکسپیرینس ٹارٹ تو کر دیا اب دیکھیں کہاں تک میں کیمرہ آن لکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے اور آج آپ کو دکھاؤں گی ڈسکا میں فوگ کا کیا کیا حال چال ہے یہ دیکھیں ابھی میرا ایکسپلور ڈسکا بلاغ آپ لوگوں نے دیکھا ہوئے ٹھیک ہے وہ بنایا تھا تب دوب تھی وہ میں نے ونٹرز میں بنایا تھا لیکن اس دن یہ ایسا ہوا تھا کہ دوب جو تھی نا وہ نکلی ہوئی تھی تو اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا لیکن آج میں نے سوچا کہ اتنے بلاغ تو بنائی لئے ہیں تو کیوں نہ فوگ کا بھی بلاغ ہونا چاہیے تو یہ اب ہم نکلیں رنجائی سے رنجائی سے ڈسکا تک جائیں گے اور جہاں تک میں جاؤں گی انشاءاللہ 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 میں آپ کے ساتھ سارا بلاغ جو ہے وہ شیئر کروں گی اچھا جہاں پہ زیادہ گانی ہے نا ٹھیک ہے تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے اچھا یہ دیکھیں جی کونسی ہاؤسنگ سسائیٹی گزری ہے یہاں سے بلکہ ہم گزری ہیں وہ تو وہاں ہی ہیں میراج ہاؤسنگ سسائیٹی ٹھیک ہے تو یہ کہاں پہ اگر کوئی جانتا ہے تو ہم باہر باہر سے جاتے ہیں ولاغ نہ آتے ہیں پھر واپس شہر کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی بلکہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ فورپ میں بھی آپ اپنے ایریا اس کو پہچاند سکیں یہ نہیں کیونکہ ایکسپورڈ ڈسکا ولاغ میں ڈسکا کے رہنے والے اور جو ڈسکا میں رہتے ہیں لیکن باہر کے ممالک میں جا چکے ہیں وہ بھی بلوگ دیکھتے انہوں نے بھی پہچانا ہے کہ یہ ہماری یہ والی جگہ یہ ایسے ایسے ہے تو ڈسکا کتنا چینج ہو گیا تو میں نے سوچا کیوں نا ایک بلوگ ہو گیا وہ بنا لیا جائے اور میں آپ سے باتیں کرتی کہا رہی ہوں کیمرا میں نے آن کیا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں جہاں پہ اوپن ایریا ہوتا ہے نا وہاں فوق زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ بیلڈنگز گاڑیاں ہوتی ہیں وہاں پہ فوق کم ہوتی ہے لیکن میرا ہاتھ جو ہے نا فل برف بن گیا وائس ٹائم تو یہ جگہ جو ہیں اب تو کئی جگہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے فوق ہوں مجھے بھی صحیح نظر نہیں آ رہی لیکن چلو دیکھتے ہیں کہاں تک ہم جاتے ہیں اچھا اتنی فوق اتنی سردی میں بلوگ بنانے کا مقصد صرف یہ تھا بلکہ وجہ اور مقصد آپ لوگ یہ ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ مجھے الحمدللہ نے زیادہ سپورٹ کاo کروہ رہ ہیklär Smart بھی کرے ہیں تو اس ویڈیو کو مشروع کر کر رہے ہیں اور یہ یہ زیادہ سپورٹ کرنے کے وجہ سے ہی پھر میں نے سوچا کیونکہ میں ور Lamو تر violate اب میں آپ کو یہ بتانے لگناؤン یہ دیکھیں میری اانکھوں کے اوپر میری پلکوں کے اوپر برف آ گئی ہے شاہل کے پر بھی وائٹو گئی ہے میری بلیک شاہل بھی وائٹ ہو گئی ہے میرا بیک اب اس سارے کے سارا وائٹ ہو گیا تو ہجابی میں اس کو ککر بولتے ہیں ککر پڑا ہے ہم سیریسلی یہ دیکھیں برف تو اب ہم شہر کے اندر کی طرف آگئے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں نے دوسرے روڈ کی طرف آگے سوچا کہ آپ کو ذرا یہ ایریا دوبارہ سے دوسرے سائٹ کا دکھا دوں تو یہ دیکھیں جی یہ ہے جی دسکا کی نہر بلکہ نہر کہاں گئی نہر تو نظر ہی نہیں آرہی نہر تو نہیں گم ہو گئی یار کدھر گئی نہر اوچھا اچھا اچھا یہ ہے اتنی دور فوق میں نہر بھی نظر نہیں آرہی تھی لیکن جیسے ہم شہر کے اندر ہوں گے پہلے میں آپ کو باہر کے طرف سے لے گئی تھی ٹھیک ہے وہ سارا آپ نے دیکھ لیا اب ہم واپس تھی سائٹ پہ آئی تھی تو میں نے کہا چلا اب یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں شہر کے اندر آئے ہیں تو یہاں پہ یہ پتہ نہیں کیا پولیس والے انکر یہاں کیوں کھڑے ہیں گاڑی شاہر نہیں چکھا رہے ہیں تو یہاں پہ نا فوق تھوڑی کم ہے ٹھیک ہے اس کی ریزن جو ہے وہ دیکھیں دور دوسر آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ جو اوپن اوپن ایریا ہے وہاں پہ فوق ہے لیکن جب ہم شہر کے اندر ہوں گے وہاں پہ فوق کم ہو گی کیونکہ بیلڈنگز آگے آ جاتی ہیں گاڑی شاہر ہی ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے فوق وہاں پہ کم ہو جاتی ہے آج کے میرے ٹاپک اور میرا شاید سارا بلوگ ہی اس پارے میں ہو لیکن میرے سار میں اتنا درد ہو رہا ہے اس ٹائم کے ماں کو کیا بتاؤں تو آپ انٹر ہوتے ہیں ہم بینک روڈ ڈسکا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اور یہ ہوں میں اور میرا اس ٹائم سربی سے زکاوم سے قسم میں کیا میں بتاؤں آپ کو بہت برا اللہ رہا ہے سیویسلی اچھا اب یہ فوق دیکھیں آیا باہر باہر شہر کی طرف لیکن اب آپ یہاں پہ فوق نہیں دیکھیں گے ٹو این ون بلکہ نہیں فتہا کیا اسے کرتے ہیں کہ وہاں پہ فوق ہوں گیا یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ماسٹر شاپنگ ہال ہے یہ بینک روڈ ہے یہاں پہ زیادہ بینکی بینک ہے میں نے آپ کو ایک میل آگ میں سوی جہاز دکھایا تھا ٹھیک ہے تو میری فین نے مجھے کمنٹ کیا تھا تو اب نا آج پھر میں شاید پہنے ہیں تو مجھے سوی جہاز نظرہ ہے تو میں نے کہا میں آپ کو دوبارہ سے دکھا ہوں یہ دیکھیں یہ وائٹ لائن آگے 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 جائے گی تو یہ جہاز ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم دو سے سوی جہاز کہتے ہیں لیکن اس کی اصل حقیقت کیا کیا ریالیٹی ہے تو یہ آپ نے مجھے ضرور بتانی ہے ابھی آپ نے سٹیل میں نہیں تو کیا دیکھتے ہیں یہ جو گھر آپ کو نظر آ رہا ہے اگر اس کے اوپر سے کراس کر جائے گا پھر آپ کو سمجھ آجے گی کہ دیکھنے کیسے آگے 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 تو سمجھ آجائے گی کہ یہ چلا گیا یہ دیکھیں یہ چیز اور بھی آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا آج بھی آپ کو سوی جہاز نظر آیا کہ نہیں ہے مجھے نظر آیا کہ میں آپ کو دکھا دوں یہاں سے شروع ہوا تھا اور وہ جہا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ یہ بتانی سے چڑیا ہے یہ کبھا ہے وہ بھی گیا سکرا اسکر تو اب میں گھر آگیں اور گھر آگیں میں نے بنایا ہے تو ایک مسٹیک ہوگی مسٹیک ہوگی تھی سردی میں بلوگ بنایا اور اب جائے محالت بری ہوگئی ستھارہ دن کا اینرڈیٹک بلوگ دیکھ کے سردی ٹھیک ہے اور میں نے جو سب سے بڑی بے وکوفی کی تھی یہ تھی کہ میں نے آج گھلوگ کو سردی میں بنایا لیکن جرسی نہیں پہنے ٹھیک ہے میں نے جب باہر دیکھا خور میں سمیں کہ سردی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تمہار خراب تھا سردی نہیں پہنے جرسی نہیں پہنے سردی نہیں پہنے کہہ رہے تو اب یہ سردی تو مجھے میری دوست نے بولا تھا کہ کعوہ پینا چاہیے اگر سردی لگی ہو تو کعوہ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے سید کے لئے میں نے کعوہ بنایا ٹھیک ہے اب اس کو پیتے ہیں ہوتا 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 ہے سردی ٹھیک ہو جائے لیکن اتنی سر میں درد ہو رہا ہے کندر درد کر رہے ہیں شوکی ہم نے اللہ رکھتا ہم نے بنا لیا صرف کہ آپ کو دکھاؤں کے فوق کتنی ہیں دیکھیں اتنی درد سردی ایسے ایسے پھر اس کے بعد اب اچھاتے بھی آپ نے دیکھا کہ شام ہوئی ہے لیکن وہ سویجاد والا جیسے ہیں میں نے آپ کو ہم نیچے آکے تک چانک سمجھ سابندر شروع ہوا ہے کندر درد کر رہے ہیں درسی ابھی بھی نہیں پہننی لیکن سردی ہی لگ گئی ہے اور شتیر قسم کے سردی لگی ہے تو اب ایسا کرتے ہیں کہ بلوگ کنا یہی ہی انڈ کرتے ہیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور دعا کے جائے اگر میں ٹھیک ہو جنہوں میں یہ طبیعت آت جو ہے نا بہت اخراب ہوئی ہے سارا دن میں نے بلوگ کبنا آ لیا یہ سارا سابت وقت سامنے تھا لیکن اب اینڈ پہ یہ ہی ہے خیال رکھنے والا کوئی ہے نہیں اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب اس طرح کے خیال رکھا جانا ہے تو مجھے تو امیاد آ دکھئے گا تو آفتے میں لیکن انشاء اللہ سلام ہمیں تب تک کیلئے اللہ آپ کیلئے